اسلام علیکم ایویر ون ویلکم بیک ٹو میرے چینل مدسر امین کیسی ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گی اللہ پاک سب کو اپنے افزو امان میں رکھے خوش رکھے عباد رکھے تو آج ہم بنائیں گے ٹراؤزر کا بہت ہی پیارا سا ڈیزائن تو اس کے ٹراؤزر ہم نے کٹنگ کر لی ہے اور جار انچ نیچے سے کم رکھا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو ضرور سکسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک شیئر کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا بھی کریں اور یہ ہے فیوز پیپر اور جو وائٹ آف وائٹ ہمارا فیبرک ہے ٹراؤزر کا اس کو ہم نے اس کے نیچے پیسٹ کر لیا ہے اس فیوز پیپر میں سے یہ دیکھئے ہم نے یہ ہمارے پاس سکیل ہے اس سے آسانی سے اور برابر ایک انچ چوڑا کٹ ہو جاتا ہے اس لیے ہم اس سے کٹنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نا اس میں سے یہ پٹیاں کٹ کر لیں گے ایک ایک انچ چوڑی اس طرح سے نا اب ہم نے ان کو ادھر سے بھی تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے اور ادھر سے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد نا ہم اس کو اس طرح سے سلائل لگا لیں گے یہ دیکھئے ہم نے ان کو پریس کر کے اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر سلائل لگا لیں گے بلکل اس کناری کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائل لگانی ہے ان پٹیوں کو اس طرح سے راڑی کرنے کے بعد اب ہم نے ان کی کٹنگ کر لینی ہے ہم نے نا یہ جو لوبس ہیں یہ دو دو انچ کی کٹ کرنی ہے یہ ساری اس طرح سے دو دو انچ کی ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم ساری لوبس کٹ کرنے کے بعد اب ہمارے پاس یہ ڈھائی انچ کا پیس ہے ڈھائی انچ چوڑا ہے یہ دیکھ لیں آپ فیوز پیپر کا پیس ہے اس کے نیچے ہم نے فیبرک کو پیسٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر ہم نے نا اس کے اوپر یہ دیکھو اس طرح سے آدھا دنچ چھوڑ کر اس کو یہ دیکھو بلکل سیدھا کر لینا اس طرح سے فیبرک کو اس کے اندر جو ہمارا گیاب ہے وہ دو انچ رہ گیا ہے تو اس کے اوپر اسی سکیل کو اس طرح سے رکھیں گے اس طرح سے سکیل کو رکھیں گے اور یہ دیکھو ایک 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 انچ چھوڑ کر تو ہم دو انچ پر اس طرح سے نشان لگاتے جائیں گے یہ دیکھئے دوسری طرح بھی ہم اسی طرح سے سکیل کو رکھیں گے یہ دیکھئے ایک انچ چھوڑ کر دوسری پر ہم اس طرح سے نشان لگا لیں گے ٹراؤزر کے پینچے کو میں نے چھوڑا رکھا ہے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتی ہیں اس طرح سے نشان لگانے کے بعد اب جو ہم نے یہ لوپس تیار کی ہیں ان کو اس طرح سے یہ دیکھو فول کریں گے اور یہاں پر اس طرح سے ہم سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھو اس طرح سے دوسری طرح بھی ہم اسی طرح سے رکھتے جائیں گے اور سٹیچ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح سے فول کر لینا ہے اور یہاں پر رکھیں گے اور اوپر سلائل لگاتے جائیں گے تو یہ دیکھو ایک طرف ہم نے یہ لوپس لگا لی ہیں اب ہم دوسری طرف لگائیں گے دوسری طرف جو لوپس لگائیں گے یہ دیکھو بلکل یہ دونوں آپس میں ان کے سرے برابر ہوں اس طرح سے لگائیں گے اس لوپس یہ دیکھو اس پیٹرن کو راڈی کرنے کے بعد نا ہم نے یہ دو ڈوریاں بنا لی ہیں ایک ایک پیر کی سلائی کرتے ہوئے ہم نے یہ ترچہ فیبرک لیا تھا اس کی یہ ڈوریاں بنا لی ہیں یہ ہم نے بڑی سوئی آگے لگائی ہے تاکہ ان میں اس ان ڈوریوں کو گزاریں آگے سے تو وہ ٹھیک سے گزر جائیں یہ دیکھئے پہلے ہم ایک ڈوری کو گزاریں گے اس طرح سے پہلے ہم نے اس لوپ سے گزار رہا ہے اور اب ہم اس دوسری سیڈوری لوپ سے گزاریں گے اس طرح سے اس طرح سے ساری اس لوپ سے ڈوری کو گزاریں ڈوری کو ہم نے گزار لیا ہے اب دوسری ڈوری کو گزاریں گے اس طرح سے یہ دیکھئے دوسری ڈوری کو بھی ہم نے گزار لیا ہے اس طرح سے ہم نے اس پیٹرن کو ریڈی کر لیا ہے اب ہم نے یہ ایک انچ چوڑی پٹی لی ہے فیوز پہ پڑ گی اس کے اوپر ایک سیدھا سیدھا اس طرح سے مارک کر لیں گے مارک کرنے کے بعد اس کے بعد یہ ہمارے پاس بوتل کا ڈھکن ہے آپ کسی بھی راؤنڈ شیپ والی چیز لے سکتے ہیں آپ کے پاس اگر بوتل کا ڈھکن نہیں ہے تو آپ سرکل کوئی چیز لے کر گتے کی بنا سکتی ہیں اس طرح سے اس کو بلکل چھوٹے چھوٹے ہم نے یہاں پر راؤنڈ شیپ دینا ہے انہیں کو اس طرح سے بلکل چھوٹے چھوٹے راؤنڈ شیپ بنانے ہم نے اس طرح سے ہم سارے راؤنڈ بنا لیں گے اور ان کی کٹنگ کر لیں یہ دیکھئے بنانے کے بعد ہم نے ان کی کٹنگ کر لینی ہے اس طرح سے ہم ان کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھئے اس کو کٹ کرنے کے بعد ہم نے ٹراؤزر کے فیبرک کے ساتھ والے فیبرک لے کر اس کے اوپر اس کو پیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے پیسٹ کر لیا ہم نے پیسٹ کرنے کے بعد اسی کے جتنا ایک فیبرک لیا ہے ہم نے اب اس کے اوپر رہ کر اس کو راؤنڈ شیپ کو ہم سلائی لگا دیں گے فیوز پیپر کے بلکل ساتھ ساتھ یہ دیکھئے سلائی لگانے کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے کٹ کر لینا ہے سلائی کے ساتھ ساتھ سے بس ہم نے یہ دہا رکھنا ہے کہ ہماری سلائی یہاں پر کٹ نہ ہو اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد یہاں پر بھی ہم کٹ لگا لیں گے اور پھر اس کو سیدھا کر کے ہم اس کے اوپر پریس کر لیں گے اس طرح سے کرنے کے بعد اب ہم ان کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد یہ جو ہے نا فیوز پیپر والا فیبرک اس کو اس طرح سے پریس سے فول کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد ان کے اوپر پریس کرتے ہیں اب تو یہ دیکھئے ہم نے ان کو سیدھا کر کے پریس کر لیا ہے اور اس کو بھی نیچے کی طرف فول کر لیا ہے اس کو نہ ہم نے یہ دیکھو نیچے سے کٹ کر لیا ہے اتنا سا ہم نے رکھا ہے جتنا سا جو راؤنڈ شیپ ہے نا ہماری اس میں یہ دیکھو یہ چھوٹے بلکل چھوٹے چھوٹے سے کٹ سا ہے اس لیے ہم نے یہاں سے نیچے سے کٹ کر دیا اب ہم اس کے اندر اس پیٹن کو رکھیں گے اس طرح سے اور اوپر سلائل لگا لیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو نیچے لگا لیا ہے اب یہ بالکul ریڈی ہے Causeر لیں گے اس کے اوپر اس کو اس طرح سے الٹا رکھ کردي ہم اس سلائل لگا لیں گے دیکھ ٹورکے اس اس طرح سے رکھ کر سلائل لگا لی ہے اور دیکھ لیں کتنا engle ہمارا ٹوازر کا پہنچہ بن کر تیار ہوا ہے اب ہم اس کی فٹنگ کرتے ہوئے نا اب ہم اس کی فٹنگ کی سلائل لگا لیں گے اور یہ ڈیزائن آپ اپنی سلیپس پر اور دامن پر بھی بنا سکتی ہیں میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لاکھ شیئر کیجئے گا دو ہمیں یاد رکھے گا ملیں گے ناکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ